اب چلتے ہیں آئرن کا حصول آئرن حاصل کیسے کیا جاتا ہے ایکسٹریکشن آف آئرن اصل میں ہوتا ہی ہے کہ کانکنی یہ نہیں کانوں سے لوہا نکالنے کے صورت میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو کانوں سے لوہا حاصل ہوتا ہے وہ یہ اس حالت میں نہیں ہوتا جیس حالت میں آپ دیکھتے ہیں وہ ایک کچ دھات ہوتی ہے جس میں دوسری بہت سی علائشیں شامل ہوتی ہیں عام طور پر یہ آئرن آکسائیڈ کی صورت میں ملتا ہے اور آئرن آکسائیڈ میں سے خالص آئرن کو حاصل کرنا یہ آئرن کا حصول کہلاتا ہے اور اس مقصد کے لئے آئرن آکسائیڈ کی تخفیف کی جاتی ہے ریڈکشن کی جاتی ہے اور تخفیف یا ریڈکشن وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں عام طور پر آکسیجن کو خارج کیا جاتا ہے اور جو بھی دوسری چیز ہے وہ خالص حالت میں حاصل کی جاتی ہے آئرن آکسائیڈ میں سے تخفیف کے ذریعے خالص لوہا حاصل کی جاتا ہے اور اس کام کے لئے یعنی خالص لوہا حاصل کرنے کے لئے جو طریقہ استعمال کی جاتا ہے اسے کہتے ہیں بلاسٹ فرنس کا طریقہ فرنس اصل میں بھٹی کو کہتے ہیں تو اس طریقے میں ایک بلاس فرنس میں ہے یہ ایک سٹیل کی بہت بڑی بھٹی ہوتی ہے جس کی اوچائی تقریباً ایک سو فٹ اور چوڑائی پچیس فٹ کے لگ بگ ہوتی ہے اور اس کے اندر آدشی اینٹیں یعنی آگ میں زیادہ حرارت میں پکی ہوئی بنی ہوئی اینٹیں وہ استعمال کی جاتی ہیں تاکہ وہ زیادہ دردہ حرارت کو برداشت کر سکیں اس بھٹی کے پہندے میں نیچے ایک سراخ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے جو پگلا ہوا لوہا ہے وہ آسانی سے نکل کر نیچے جا سکے اور اوپر ایک اور سراخ کر جاتا ہے کہ جس میں سے سلیک یا پہلے پڑھ چکے ہیں سلیک کیا ہوتا ہے تو اس سلیک کو الہدہ کرنے کیلئے ایک سراخ الہد کیا جاتا ہے اس عمل میں یعنی بلاس فرنس کے عمل میں فرنس کے اوپر سے بھٹی کے اوپر سے کچھ دھات کوک اور چونے کا آمیزہ اوپر سے بھٹی کے اوپر سے ڈالا جاتا ہے اور بہت تیز گرم ہواوں کے سمجھ لیں جھکڑ کے جھکڑ چلا دیا جاتے ہیں اس کے اندر گرم ہوا داخل کی جاتی ہے اور درجہ خیارت پندرہ سو ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ یہ ساری جیزیں جو ہیں وہ پگل جائیں اور آپ سمجھ لیں کہ ایک گاڑے مائے کی صورت اختیار کر لیں تو اس طریقے سے جب گرم ہوا میں موجود اوکسیجن نیچے گرتے ہوئے آمیزے میں شامل ہو جاتی ہے تو وہاں ایک عمل ہوتا ہے ہوا میں موجود اوکسیجن نیچے گرتے ہوئے آمیزے سے تعمل کرتی ہے اور کوک سے مل کر کربن ڈائی اوکسائیڈ بناتی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس سے فرنس کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کا درجہ حرارت 1500 ڈگری سے بڑھ کر 1900 ڈگری سنٹی گریٹ تک پہن جاتا ہے جس کو ہم سکرین پر آپ کو مسابات کی صورت میں دکھا رہے ہیں یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ اوپر رفتے ہوئے مزید کوک سے ملتی ہے اور کاربن مونو اوکسائیڈ بنتی ہے آپ سکرین پر مسابات دیکھئے تو چونکہ کاربن مونو اوکسائیڈ کا عمل ایک حرارت گیر عمل ہے اس لئے بلاس فرنس کے اس حصے کا درجہ حرارت ذرا کم ہو جاتا ہے کیونکہ کاربن مونو اوکسائیڈ وہ حرارت جذب کر لیتی ہے اور درجہ حرارت تقریباً 1100 ڈگری سنٹی گریٹ کے قریب رہ جاتا ہے یہی کاربن مونو اوکسائیڈ آئرن اوکسائیڈ کی ریڈکشن کر کے اس میں سے آزاد آئرن کو یا یوں کہنے کہ یہی کاربن مونو اوکسائیڈ آئرن اوکسائیڈ کی ریڈکشن کر کے اس کو آزاد آئرن میں تبدیل کر دیتی ہے اور اس درجہ حرارت پر آئرن ایک پگلی ہوئی حالت میں پیندے کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے مخصوص سراخ کے ذریعے باہر نکلاتا ہے موسیقی 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 موسیقی